اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ہربلین بیوٹی ریمیڈیز آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو ایک ایسا فیس پیک بتاؤں گی جو آپ کو بہت ہی آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا یہ بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے اس کے انگریڈینس آپ دیکھ لیں یہاں پر میں نے ملتانی مٹی لی ہے روز وارٹر کا ہم استعمال کریں گے یہ عموماً ہر گھر میں ہمیں ایزیلی مل جاتا ہے یہاں پر ہم ایلویر جیل کا استعمال کریں گے ایلویر جیل اگر کسی کے پاس فریش ہے تو وہ اسے بھی یوز کر سکتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیمن لینا ہے ہم یہاں پر ہاف لیمن لیں گے لیکن اسے ہم نے پورا یوز نہیں کرنا ہمیں اس کا صرف تھوڑا سا ہی حصہ چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں گلیسرین ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر سعید گھنے کے لیے ہے تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں وائٹمن ای کا کیپسول چاہیے ہوگا اور اس طرح کے جو کیپسول ملتے ہیں وائٹمن ای کے کسی بھی کلرز میں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایویون کیپسول کا یوز کروں گی تو آپ کو جو بھی ایویلیبل ہو تو آپ وہ یوز کر لیں یہ کیپسول ہمیں ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں یا ہم اسے کسی بھی میڈیکل سٹور سے بھی بائی کر سکتے ہیں آپ کو یہ دونوں طرح کے کیپسول مل جائیں گے آپ کا جو دل چاہے آپ اسے یوز کر لیں یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ سوٹ بھی رکھتے ہیں اور بے شک ہم یہ ریمیڈی گرمیوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہ سردیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں گرمیوں بھی بھی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ سمود بھی کرے گا اور ہماری پیگمنٹیشن کو بھی دور کرے گا تو چلیے ہم یہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس میں ایک چمچ ہم نے یہاں پر ملتانی میٹی کا استعمال کرنا ملتانی میٹی کا آپ اپنے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فیس کے لیے جتنا آپ زیادہ بنانا چاہے تو اس میں ملتانی میٹی کو اتنا ہی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں گلیسرین استعمال کریں گلیسرین بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہے یہ بھی ہماری سکن کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور اس کا ہم نے بلکل ہاف ٹی سپون یوز کرنا ہے چمچ بھر کے استعمال نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں میں نے تھوڑا سا ہی لیا اسے تو یہ ہم اس کا استعمال کریں گے آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو آپ اسے یوز کر لیں اس کے بعد ہم ایلویر جیل کا استعمال کریں گے ایلویر جیل میں یہاں پر یہ والی یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش بھی ہے تو اب وہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں ہی ہماری سکن کے لیے بہت اچھے ہیں ایلویر جیل ہماری سکن کو سکموٹ بھی بناتی ہے اور ہماری سکن پر فریشنس بھی لاتی ہے اور ہماری سکن پر ایکنی وغیرہ ہم کو بھی دور کرتی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ہاف لیمن بھی استعمال کریں گے ہاف لیمن ہم نے پورا نہیں ڈالنا اس میں ہم چند کترے ہی ہم اس کے لیے گے اگر کسی کو لیمن سے الرجی ہے یا ریش کر جاتا ہے تو وہ لیمن کو یہاں پر سکپ بھی کر سکتا ہے وہ اسے یوز نہ کریں تو اس کے بعد ہم یہاں پر ایک کیپسول ایڈ کریں گے تو آپ دونوں میں سے جو بھی ہو تو آپ وہ ایک کیپسول استعمال کر لیں یہ کیپسول بھی ہماری سکن کو بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں آپ یہ ریمیڈی سردی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس فیس پیک کو بنانے کے لیے اس میں ہم نے روز وارٹر کے استعمال کرنا ہے جتنا ہم پیسٹ ہوئی نہ تو بہت زیادہ گھڑا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا تو ہم نے اس میں اتنا ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ ایڈ کرتے جائیں گے روز وارٹر ہم نے اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جس طرح میں یہاں پر آپ کو بتا رہی آپ نے سیم ریمیڈی اسی طرح ہی بنانی ہے اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ بھی ملے گا یہ آپ کو بہت ہی جلدی سے بننے والا فیس پیک ہے اور یہ بہت ہی کم بجٹ میں بننے والا ہے اسے آپ ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ریمیڈی ہے اس سے آپ کو سکین پر بہت زیادہ اچھے آپ کو ریزلٹ مینے والی سے رنگ بھی فیر ہوگا اور ہمارے فیس پر جو بہت زیادہ آجاتا ہے تو اسے بھی کنٹرول ہوگا اور ہمارے فیس پر جو ایک نہیں وغیرہ بھی آجاتا تو یہ اسے بھی ریموو کرے گا ہم نے اسے اپنے پورے فیس پر اس طرح اپلائے کر لینا آپ چاہیں تو اسے برش وغیرہ کی مدد سے بھی اپلائے کر لیں میں ایسی ہی آپ کو اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ نے پورے اپنے فیس پر بھی لگانا ہے اور ساتھ میں آپ نیک پر بھی لگایا کریں تاکہ آپ کی نیک کا بھی کلر اور فیس کا کلر سیم ہو اس فیس پیک کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسے چھوٹی بچیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اسے تمام ایج والے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تمام چیزیں نیچرل استعمال کی گئی ہیں ہم نے اس میں کوئی بھی کیمیکل والی چیزیں استعمال نہیں کی آپ اسے ہفتے میں دو ستین مرتبہ آپ اسے ریمیڈی کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح یہ اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دینا ہے درمیان میں گرمیوں میں تو یہ بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح بار بار اس پر روز وارٹر کا بھی سپری کر سکتے ہیں اس سے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے روز وارٹر ہماری سکن کو بہت زیادہ فریش بھی رکھتا ہے اور اس طرح ہم نے اسے لائے کرنا ہے اور لگانے کے بعد ہم اس طرح اسے تھوڑا سا ریفریش کر دیں گے تاکہ اس کے ہمیں بہت اچھا ریزلٹ ملے تو اس ریمیڈی کو آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے لیے ایزی لی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں سو ویورز امید ہے کہ آپ کو میری ڈیفرنٹ سی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل ہربل اینڈ بیوٹی ریمیڈیز کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیں